جس میں سلونی نے نیلو کے مقابل سانوی رول کیا تھا اس فلم میں میڈم نرجھان کا نیلو پر فلم آیا ہوا گیت سیونی میرا دلدہ جانے ایک میگا ہیٹ گیت تھا یار مار ایک اور کامیاب فلم تھی جبکہ دو ادو فلموں میں سے چٹان سب سے کامیاب فلم تھی 1968 میں سے نیلو کی صرف تین میں سے ایک فلم جگ بیتی سال کی بہترین فلم تھی اس سال فلم پرستان میں نسیم بیگم کا گایا ہوا سپر ہیٹ گیت محبت کے دم سے یہ دنیا حسین ہے نیلو پر ہی فلم آیا گیا تھا 1969 میں نیلو کی صرف دو فلمیں ریلیز ہوئی تھی جنہیں پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم زرکا نیلو کی آخری ریلیز شدہ فلم تھی اس سال کے بعد اگلے پانچ سالوں تک نیلو کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی 1972 میں ریاض شاہد کے اچانک انتقال کے بعد نیلو کو اپنے تین بچوں کی کفالت کے لیے فلموں میں واپسی پر مجبور ہونا پڑا تھا 1974 میں نیلو کی فلموں میں واپسی ایک بہت بڑی پنجابی فلم خطرناک سے ہوئی تھی جس نے کراچی میں سو ہفتے چندنے والی پہلی پنجابی فلم ہونے کا عزاز حاصل کیا تھا